السلام علیکم یہ ایک سوال آیا ہے کہ غزوہ بدر کے بارے میں قرآن کیا کہتا ہے کہتا ہے کہ قرآن میں موجود ہے اور یہ بدر کا واقعی دراصل اسلام کی کامیابی کا پہلا زینہ کہلاتا ہے اس کی کیا حقیقت ہے کیا واقعی اللہ نے جنگ کے لئے کہا تھا یا اللہ نے تلوار اٹھانے کو کہا تھا اور یہ سب کچھ کیا ہے تو پورے قرآن میں ایک ہی جگہ آیا ہے جس کا روایتی ترجمہ کے طور پر بدر کر دیا گیا حالانکہ قرآن میں کسی غزوہ بدر کا کوئی ذکر نہیں ہے تو آئیے اسی آیت کو سمجھتے ہیں کہ یہاں اللہ کیا ہدایت دے رہا ہے اور لوگوں نے کیا بنا دیا ہے تو اس وقت میرے پاس حافظ نظر احمد علیہ ترجمہ ہے پہلے میں ان کا ترجمہ بتا دوں گا پھر جو میری فہم ہے وہ بتاؤں گا اور آج کے دن یہ آیت کس طرح قابل عمل ہے کس طرح قابل ہدایت ہے اس کو بھی سمجھا دوں گا اس کے لئے سورہ آل عمران اس کے آیت نمبر ایک سو تیئیس ایک سو چوبیس اور ایک سو پچیس یہ تین آیتوں کو دیکھ لیں اس سے بات واضح ہو جائی پہلے حافظ نظر احمد علیہ ترجمہ تھری کی ون ٹونٹی تھری ون ٹونٹی فور اور ون ٹونٹی فائی اور البتہ اللہ تمہاری بدر میں مدد کر چکا ہے جبکہ تم کمزور سمجھے جاتے تھے تو اللہ سے ڈر ہو تاکہ تم شکر گزار ہو جب آپ مومنوں کو کہتے تھے کیا تمہارے لئے کافی نہیں کہ تمہارا رب تمہاری مدد کرے تین ہزار فرشتوں سے اتارے ہوئے کیوں نہیں اگر تم صبر کرو اور پرحزگاری کرو اور وہ تم پر فوراں چڑھائیں تو تمہارا رب یہ تمہاری مدد کرے گا پانچ ہزار نشان زدہ فرشتوں سے یہ ہے وہ روایتی ترجمہ جس کے تحت یہ لوگ لیتے ہیں کہ دیکھئے جی غزوہ بدر ہوا تھا اور یہ بدر میں اللہ نے مدد کیا لیکن یہ خود عقل سے اتنے پیدر لوگ ہیں کہ ان کو یہ نہیں پتا کہ روایتی طور پر خود بتاتے ہیں کہ غزوہ بدر میں کفار کی تعداد ہزار تھی اور مومن کی تعداد تین سو تیرہ تھی تو یہاں پر رب جو ہے وہ تین ہزار فرشتوں سے مدد کر رہا اور پھر پانچ ہزار سے تو کیا ایک فرشتہ ایک کافر کو بھی قابو نہیں کر سکا کہ کافر تو صرف ہزار کی تعداد میں تھا اور فرشتے تین ہزار اتارنے پڑے پھر پانچ ہزار اتارنے پڑے کہ تین ہزار سے کام نہیں چل سکا ایک انتہائی نیاکل سے پیدر والی بات ہے جو قطعی طور پر سمجھ میں نہیں آتی کہ اس کا کوئی تعلق ہے کیا اللہ کو اتنا ڈیگریٹ کر رہے ہیں اللہ کی اس قدر کم تر بنا رہے ہیں اللہ کے فرشتوں کو اتنا کم تر بنا رہے ہیں کوئی ایک کافر کو ایک فرشتہ بھی نہیں سنبھال سکا اس کے لئے تین تین چار چار چاہیے تو کیا واقعی ہے قرآن کی بات ہے ان روایتی مترجمین نے قرآن کو ناقابل عمل بنا رکھا ہے اس کو بانچ بنا دیا ہے اور اسی وجہ سے اس کتاب کے ذریعے جو انقلاب آنا تھا وہ نہیں آرہا بلکہ پوری مسلم دنیا غلام کے غلام بنی ہوئی ہے تو دیکھیں یہاں حقیقت کیا ہے اور یہ بات کیا ہو رہی ہے وَلَقَدْ نَسَرَكُمُ اللَّهُ اور یقین اللہ نے تمہاری مدد کیا بے بدرن یہ بے بدرن کہ انہوں نے بدر کا میدان بنا دیا جبکہ یہاں پر لفظ نہ میدان ہے نہ غزوہ لفظ ہے کہ اس کو آپ غزوہ بدر میں فٹ کر دیں بدر کہا جاتا ہے مکمل ہونے کو کامل ہونے کو اس لئے جو مکمل چاند ہوتا ہے اس کو بھی بدر کہا جاتا ہے تو یہاں پر اللہ تو کامل ہونے کو کہہ رہا ہے مکمل ہونے کو کہہ رہا ہے تو یقین اللہ نے تمہاری مدد کی مکمل ہونے کو کامل ہونے کو وَأَنْتُمَا ذِلَّتُنُ اور تم خوب ذلت میں تھے تم خود کمتر تھے کمزور تھے اصل میں زلت یہ خود بھی کہتے ہیں عزت اور زلت جب بات آتی ہے تو یہ خود زلت کو زلت میں ہی رکھ دیں لیکن یہاں پر صرف کمزور کر دیا حالانکہ کمزور نہیں بلکہ یہ کہلیں کہ جس کی کوئی وقت نہ ہو جس کا کوئی اختیار نہ ہو جس کو پسماندہ بنا کر رکھ دیا گیا اس کو زلت کہا جاتا ہے صرف کمزور کیلئے زلت لفظ نہیں ہے اس کے وضعہ فتق اللہ پس اللہ کے پابند ہو جاؤ لالکم تشکرون تاکہ تم قدر کرنے والے ہو جاؤ استقول للمؤمنین جب تم کہہ رہے تھے ماننے والوں کے لئے کیا نہیں تمہیں یہ کافی ہو یہ کہ تمہاری مدد ہو ربکم تمہارے رب سے بے سلاست آلاف من الملائکت منزلین ملائکہ کہتے ہیں کائنتی قوتوں کو منزلین سامنے آنا اتارنے کی بات نہیں ہو رہی ہے آلاف جو علف ہزار کو نہیں کہا جاتا الفت کو کہا جاتا ہے اور سلاس جو تین کو نہیں بلکہ ڈگمگاتے یا لڑکھڑانے کو کہا جاتا ہے تو جب تم ماننے والوں کے لئے کہہ رہے تھے کیا تمہارے لئے یہ کافی نہیں ہے کہ تمہارا رب تمہاری مدد کرے ڈگمگاتی یا لڑکھڑاتی الفت کو سامنے آنے والی کائنتی قوتوں سے بلا ہاں ان تصبرو اگر تم ثابت قدم رہو وَتَتَّقُو اور تم پابند ہو جاؤ وَيَاتُوْكُمْ مِنْ فَوْرِهِمْ اور وہ تمہیں دے گا انہیں فوری میں سے یعنی انہیں فوراں فوراں جلدی حَازَ يُمْدِدْكُمْ یہ تمہاری مدد ہے ربکم تمہارا رب سے بِخَمْسَتِ عَلَافِمْ مِنْ الْمَلَائِكَتِ مُسَوِّمِينَ مُسَوِّمْ مِنْ مِنْ مُسَوِّمْ مُسَوِّمِنَ یہ پہچان کروائی ہوئی ملائکہ کائنتی قوتوں اور خمس کو کہا جاتا ہے اور آلاف یہ الفت سے تو یہ تمہاری مدد تمہارا رب سے ہوگی الفت کی کوششوں کو پہچان کروائی ہوئی کائنتی قوتوں سے میں اس کا رمہ ترجمہ ایک بار کرتا ہوں تاکہ بات آسانی سے سمجھ میں اب پھر سمجھاتا ہوں کہ یہ آج کے دور میں کس طرح قابل حدایت ہے کیونکہ یہ جو روایتی ترجمہ یہ تو قطعی ماضی کا قصہ ہے اس کا ہدایت سے قطعی کوئی تعلق نہیں ہے ایک ماضی کا قصہ تھا جو اسی وقت ہوا نہ بھو رہا ہے نہ قیامت تب ہوگا اس کا ہدایت سے قطعی کوئی تعلق نہیں بنتا ہے تو پہلے اس کا روایت ترجمہ کر دوں اور یقیناً کامل ہونے کو اللہ نے تمہاری مدد کی اور تم خوب ذلت میں ہو پس اللہ کے پابند بنو تاکہ تم قدر کرنے والے ہو جاؤ جب تم نے ماننے والوں کے لئے کہا کیا تمہیں یہ کافی نہیں کہ لڑکھڑاتی الفت پر سامنے لائے گئے قوتوں کائنتی قوتوں سے تمہارا رب تمہاری مدد کرے کیوں نہیں یہاں اگر تم ثابت قدم رہو اور تم بچنے والے بنو یعنی اللہ کے پابندی اختیار کرنے والے بنو اور انہی میں سے وہ تمہیں فوری مدد دیں گے پہچان کروائی ہوئی کائنتی قوتوں سے الفت کی کوششوں کو تمہارا رب یہ وہ تمہیں مدد دے گا یہ تھا اس کا روا ترجمہ لیکن یقینی سی بات ہے کیونکہ ذہنوں میں جو ترجمے بیٹھے ہوئے ہیں جو مروعجہ تراجم اور پھر اس کی علماء کی طرف سے تشہیر اس کی تفسیر اور اس پر بڑے بڑے خطابات تو ایسا ذہن میں بیٹھا ہوا کہ صرف دھیانی نہیں جاتا ہے کہ بات کیا ہو رہی ہے اور اس کو کیا سے کیا بنا دیا گیا ہے تھوڑی سی بھی عقل اگر استعمال کرتے ہیں تو سیدھ سے پتہ لگتا ہے کہ ایک ہزار کے لیے یہ تین ہزار اور پانچ ہزار فرشنوں کے قطعی ضرورت نہیں تھی اور پھر یہاں پر بدر کے ساتھ نہ لفظ کوئی جنگ ہے نہ کوئی غزوہ کا لفظ استعمال ہویا نہ کوئی میدان کا لفظ استعمال ہویا تو اس کو اس روایتی کہانی سے کیوں جوڑ دیا کہ بدر کا میدان تھا ایسا کہاں ہے اور پھر اگر یہ تھا بھی تو وہ تھا ماضی کا قصہ ہے اس کا آج کے دن کہہ رہا سے قطعی کوئی تعلق نہیں بنتا ہے آج کے دن تعلق اس کا کیسے ہوگا تو یہاں پر صاف لحظوں میں اللہ کہہ رہا ہے کہ یقیناً اللہ سے تمہاری مدد ہے آج بھی اللہ یہ مدد کرے گا آج بھی ہو رہی ہے آج بھی مدد ہوگی ایسے ہی ہوگی اگر یہ کام کریں گے کب جب آپ مکمل ہونا چاہیں گے جب آپ کامل ہونے کو چاہیں گے جبکہ خوب ذلت میں یقینی سوال ہے جب تک اللہ کے حکامات پر عمل درامت نہیں کر رہا تو ذلت میں ہے اور خوب ذلت میں آج آپ تمام دنیا کی مسلمانوں کا حال دیکھ لیں کہ دنیا میں ظلیل ترین قوم مسلمان ہی ہے دہشتگرد یہ کہلاتے ہیں معاشی مستحق میں اس کے اندر نہیں ہے سیاسی شعور ان کے آنے ہیں امت مسلمہ مکمل طور پر ذلت اور پستی میں موجود ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ اللہ سے کامل نہیں ہو رہے ہیں اللہ نے جس طرح پابند ہونے کو کہا ہے اپنے احکامات کی فرما برداری اختیار کرنے کو کہا ہے ہرگز وہ نہیں کرتے ہیں تو جب یہ کام نہیں کریں گے تو یقینی سی بات خوب ذلت میں رہیں گے اور یہ قرآن اس کی گواہی دے رہا ہے یعنی اللہ خود کہہ رہا ہے کہ اللہ سے مکمل ہونے کو تمہاری مدد ضرور ہے یہ اللہ سے یقیناً تمہاری مدد مکمل ہونے کو ہے جب مکمل ہو گئے اور یعنی کہ تم خوب ذلت میں ہو تو پھر اس سے نکلنے کا ترکیقار کیا ہے کہ فتق اللہ پس اللہ کے پابند ہو جاؤ اللہ کے قوانن کی اعتباہ کرنے والے بن جاؤ تاکہ تم قدر کرنے والے ہو جاؤ جب آپ کسی کے قدر کریں گے تو آپ اس کا نتیجہ ملے گا جب آپ قدر ہی نہیں کریں گے تو آپ کا نتیجہ کیا ملے گا اس کے بعد پھر اللہ کہہ رہا ہے کہ جب تم ماننے والے کوئی کہہ رہا ہے یقینی اسی بات ہے جو شخص اللہ کے بات کو سمجھتا ہے جو اس کے پیغام کو پہنچاتا ہے تو وہ کیونکہ اس کی بصیرت کی نظر تیز ہوتی ہے اور وہ دور کی چیزوں کو دیکھ لیتا ہے بھانپ لیتا ہے جانچ لیتا ہے جو عام لوگ اسے نہیں تصور کر سکتے ہیں سوچ بھی نہیں سکتے ہیں تو اس لئے جس کی گہری نظر ہوگی اللہ کے حکامات پر تو وہ یہ کہتا ہے ماننے والوں کے لئے کہ کیا تمہیں کافی نہیں ہے کہ تمہارا رب تمہاری مدد کرے اور رب کی مدد کیسے آئے گی جو سامنے آنے والی کائنتی قوتیں ہیں اور اسے اس لڑکھڑاتی الفت کو یعنی جب آپ ایسے ماحول میں کہ ابھی آپ لڑکھڑائے ہوئے ہیں ڈگمگائے ہوئے ہیں زلط و خاری میں ہیں لیکن جیسے ہی آپ اللہ کے حکامات پر مکمل فرمابرداری اختیار کرتے ہیں تو یہی جو کائنتی قوتیں ہیں جو آپ کے سامنے آئی ہیں ان کائنتی قوتیں سے آپ کی اس طرح سے مدد ہوتی کہ اس لڑکھڑاتے میں ایک الفت کو آ جاتے ہیں اور یہ اللہ سے مدد ہوتی ہے اب اس کی مثال آپ ہی سمجھ لیں جیسے عربوں کی مدد ہوئی کائنتی قوتیں یعنی پیٹرول نکل آیا یہ بھی تو کائنتی قوتیں یہ سامنے آئی پیٹرول جب سامنے آیا پیٹرول نکل گیا اسی کو کہا گیا ملائکت المنزلین کائنتی قوتیں سامنے آگئیں اس سے کیا وہ انہیں وہ الفت ملی جو بڑے لڑکھڑاتے ماحول میں تھے ان سے انہیں کافی امت ان کو ایک سہارا ملا ایک مدد ملی رب کی اور اس مدد سے ہوا کیا کہ کم از کم وہ معاشی طور پر سنبھل گئے گو کہ انہوں نے اللہ کے نظام کو نافذ نہیں کیا اس لئے ابھی بھی ذلت و خاری میں موجود ہیں وہ سیاسی شعور وہ سیاسی پختہی نہیں آئی وہ ریاستی نظام نہیں دیا جو اللہ نے انہیں دے رکھا ہے اللہ کی دیئے کہ نظام کو نافذ کریں گے تو پھر وہ اللہ نے جو وعدہ کر رکھا کہ وَانْتُمْ عَلُونَ اِنْكُنْتُمْ مُومِنِينَ تم ہی غالب رہو گے اگر تم مومن ہوگے تو جب قرآن والے مومن بن جائیں گے تو غالب رہیں گے ورنہ یہ ایسے امریکی غلام رہیں گے جیسے آج ہیں حالانکہ ان کی کائنیتی قوتوں سے مدد ہو گئے یہ اس لڑکھڑاتی الفت میں بھی تو اللہ جو ماننے والا ہوتا ہے جو پیغام دینے والا ہوتا ہے جس کی گہری نظر ہوتی ہے جو بصیرت کی نگاہ رکھتا ہے وہ ماننے والوں کے لئے کہتا ہے اس لڑکھڑاتی الفت کو بھی کائنیتی قوتوں سے جو تمہارے سامنے آئے گی اس سے تمہاری مدد ہوگی اس کے بعد آگے اللہ اس کی مزید تصدق کر رہا ہے کہ بھلا کیوں نہیں یہاں بھلا کہا جاتا ہے اصل میں ہاں کو تو ہاں اگر تم ثابت قدم رہو اور تم پابندی اختیار کرو تو ان سے ہی فوری تمہیں وہ دے گا انہی لوگوں سے ملے گا جو لوگ آپ کے کر رہے ہیں جو نکال رہے ہیں جو کچھ کر رہے ہیں ان سے ہی فوری مدد ملے گا اور یہ جو تمہاری رب سے مدد ہوگی اس الفت کی کوششوں کو ہوگی جو کائنیتی قوتوں سے پہچان کر رہے ہیں آپ کائنیتی قوتوں کو پہچانیں گے تو اس پہچان کے ذریعے جو آپ کی کوششوں سے اس الفت کو یعنی جو الفت آپ کو ملے گی وہ کوششوں سے ہوگی اور وہ رب کی مدد کہلائے گی تو یہاں بھی کوئی نشان زدہ پانچ ہزار فرشتوں کی بات نہیں ہو رہی ہے اور نہ کوئی تین ہزار فرشتوں کی بات ہو رہی ہے بلکہ یہ آج بھی قابل عمل اسی طرح ہے آج بھی جیسے ہی آپ مکمل ہونا چاہیں گے تو یقیناً اللہ کی مدد آئے گی جب آپ کامل ہوں گے اللہ کی مدد ضرور آئے گی جس طرح پہلے آئی تھی آج بھی آئے گی اور قیامت تک آتی رہی گی جب لوگ کامل ہوں گے قرآن کے مطابق اور اگر نہیں ہوں گے تو وہ خوب ذلت میں ہیں یہ یاد رکھیں اللہ صاف کہہ رہا ہے یعنی کہ تم خوب ذلت میں ہو جب تک آپ کامل نہیں ہوں گے مکمل نہیں ہوں گے تو آپ خوب ذلت میں رہیں تو اللہ کی پابندی اختیار کریں تاکہ آپ اس کے قدر کرنے والے بھی ہو جائیں اس کی قدر کریں گے آپ کو اچھے نتاج ملیں گے اور یہاں پر وہ جو سمجھانے والا ہوتا ہے جو اللہ کے پیغام کو سمجھ رہا ہوتا ہے جس کی بصیرت کی نظر تیز ہوتی ہے وہ ماننے والے والے کے لئے کہتا ہے کہ کیا تمہارے رب سے تمہاری مدد کافی نہیں ہے جو کائنیتی قوتوں سے اس لڑکھڑاتی الفت کو تمہارے سامنے آ رہے اور اگر تم ثابت قدم رہے اور اللہ کی پابندی اختیار کر لئے تو یقیناً انہی سے تمہیں فوری دیا جائے گا اور یہ جو مدد ہوگی تمہارے رب سے تو وہ الفت کی کوششوں کو ہوگی جو کائنیتی قوتوں سے تمہارے سامنے آرہی کائنیتی قوتوں کی پہچان سے آ رہی ہے آپ جس قدر زیادہ کائنیتی قوتوں کی پہچان اختیار کریں گے اتنا ہی آپ اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں نہیں پہچان اختیار کریں گے تو ہر جس فائدہ نہیں اٹھا سکتے ہیں آج جتنی اجادات ہیں چاہے وہ نیٹ ہو چاہے وہ تیزر افتار ٹرین ہو یا کچھ بھی ہو جو بھی ترقی ہوئی سائنس کے نام پر ہو یا کسی اور فلکیات کے نام پر ہو یا کسی بھی علم کے نام پر ہو وہ سب کچھ کب ہوتا ہے جب کائنیتی قوتوں کو سمجھتے ہیں اس کی پہچان کو سمجھتے ہیں چاہے آپ ایٹمی قوت حاصل کر رہے ہیں چاہے آپ ایسی قوت حاصل کر رہے ہیں جس سے معاشرتی طور پر اتنے مضبوط ہو جائیں کہ دنیا کو کنٹرول کر سکیں آپ اخلاقی طور پر اتنے مضبوط ہو جائیں کہ دنیا آپ کی مثالیں دیں تو سب کچھ کب ہوگا جب آپ کائنیتی قوتوں کی پہچان کو اچھی طرح سمجھیں گے اور اس سے آپ الفت کی کوشش کو لگیں گے تو یہ الفت کوششوں سے آئے گی ایسے نہیں آئے گی اسی وقت ہوگا جب آپ اللہ کے حکامت کو اچھی طرح سے مانیں گے تو امید ہے یہ وضحات ہو گئی کہ اس میں کوئی غزوہ بدر کسی جنگ بدر کسی میدان بدر کا ذکر نہیں ہے اور نہ کوئی پانچ ہزار فرشتے یا تین ہزار فرشتوں کے بات ہو رہی ہے یہ اسی طرح آج بھی قابل عمل ہے جیسے پہلے تھی جس طرح پہلے والے لوگوں نے اللہ کی آیات پر عمل کر کے فائدہ اٹھایا ایسے ہی آج بھی اللہ کی آیاتوں کی ہدایت لے کر فائدہ اٹھا سکتے ہیں اور یہ قیامت تک کسی طرح فائدہ اٹھا سکتے ہیں یہ آیات کسی مخصوص واقعے کے لیے نہیں ہے اور نہ صرف ماضی کا قصہ ہے بلکہ یہ حال کی رہنمائی ہے اور قیامت تک حال کی رہنمائی ہوتی رہے گی پھر بھی کوئی تشنگی رہ گئی ہو تو بعد میں